تحریکی انصاف کے مرکز انباز ناوی عمران صاحب موجود ہیں سب ہی ان سے واقف ہیں ان کے ساتھ یوت کے رہے ہیں عمران صاحب کیا کہیں گے ایک ایسا لیڈر جس کو پوری امت مسلمہ کا لیڈر کہا جاتا ہے اور آپ کے اس لیڈر کو گرفتار کر دیا گیا اور ازاد کشمیر میں بھی گورنمنٹ گرائے گی اور پھر ازاد کشمیر کے جو لیڈران تھے جو تحریکی انصاف کے سابق صدق تھے انہوں نے بھی کہا کہ جو عمران خان گھٹ کرتے ہیں اس کو کس طرح آپ دونوں چیزوں کے گھٹے دیکھتے ہیں پونچ ٹی بی کا بہت شبریا بہت اچھی کفریج ہوتی ہے آپ اپنے ذمہ داریوں پوری گل پہ اس کے لیے تینکیو سو مچ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات ہے کہ جو تحریک انصاف کا آپ نے پسند کیا کشمیر کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلے سے علم تھا ان کو پتا تھا کیونکہ ایک پلان تھا پورا ڈرٹی ہاری سے لے کے تو بچے بچے تک پتا تھا کہ کیا چل رہا ہے کیا ہونے والا ہے تو ان کی کوئی میں سمجھتا ہوں اتنی اوقات نہیں ہے کہ ان پر زیادہ بات کی جائے کشمیر والوں پر کیونکہ وہ اتنے انجام کو پہنچے تو تحریک انصاف سے ان کا اینڈ ہو گیا خالبتہ جو ہمارے لیڈر کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم کی عادت ایک بڑا لیڈر جس کو امان کے جذبے سے سرشاہ پاکستانی کونگو میری لائف میں تو پہلی دفعہ کوئی ایسا قائد دیکھا ہے جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسے حساس اداروں کے مقامات پہ جانا اور اپنا وہ ایگریشن کرنا اپنے لیڈر سے پیار ثابت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف امران حان کے لیے ہوئے سکتا ہمارے پاس ایسا کوئی جنسا لیڈر ہے نہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا جی آپ کے چینل کے تواسط سے جتے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں کہ جی ایسے لیڈرز جو ہیں صدیوں میں نصیب ہوتے ہیں تو جو بھی ایسی جگو پہ بیٹھی ہوئے لوگ ہیں جن کا انفلونس ہے جو ہماری آرمی کے اندر ہیں جو ہماری پولٹکس کے اندر ہیں جو ہمارے جوڈیشیری بیوروکریکٹس ان سب لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ امران حان کو بچانا پاکستان کو بچانا تو پاکستان اور امران حان دونوں ایک ہی کڑی پاکستان کو آپ امران حان کہہ سکتے ہو امران حان کو آپ پاکستان کہہ سکتے ہو تو امران حان کے لیے نکلیں پوری عوام نکلیں عوام تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن جو بڑے لوگ جو بڑی سیٹو پہ بیٹھنے ہوئے بڑی جگو پہ بیٹھے ہوئے ان کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا ہماری کسی دارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری پاکستان کے ساتھ محبت ہے جس کے لیے ہم سارے جمع آپ پر کیا لائے حمل ہے کہ ایدھر آپ ارجاز کر رہے اور اس کے بعد آپ اسلامباد کی طرف میں کہتا ہوں جی کہ ہمیں ہر وہ جو ہماری قیادت ہمیں کال دے گی یہاں سے نیر ایوب صاحب اور کشمیر کی قیادت قیوم نیازی صاحب پاکستان کی قیادت ہم دیکھ رہے ہیں جو وہ ہمیں کال دیں گے ہم متعہد ہیں یک جا ہیں اور ہم وہاں پہ جائیں گے اور ہم بیسے ہی کریں چھیک ہے سر بہت شکریہ اللہ الرحمن الرحیم راولہ کورٹ کی سرزمین سے شہدہ اور غازیوں کا سپوٹ انہیں کے ناتے اس راولہ کورٹ کی دفتی سے ان بڑے گوٹو والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے ہماری نئے بلکی امت مسلمہ کے جو لیڈر ہے جو ان کی ریڈ لائن تھی آپ نے اس ریڈ لائن کو گناس کر لیا ہے ابھی آپ اپنی جانوں کی خیر بناو یہ بھول جاؤ کہ آپ پاکستانی قوم کو مسلم اور محقوم طبقات کو آپ یرمال بنا لوگے اور آپ ان سے ٹکسیس کی شکل میں بتا افسر کر کے اپنی نسلوں کو آپ جوئن اپ پرمورٹ کروگے اپنی جاندہ دے بڑھوگے اور غریب تو روٹی سے ترسے گا میں راولہ کورٹ کی درپی سے ہو کر پاکستانی قوم کو پاکستانی نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر موین اور قانون کو وائلیڈ کرتے ہوئے آپ اپنے بھی گھر کے اندر یہ ٹوٹی پوٹی کرشن کو وے رکھی ہوئی ہے ان کو بھار نکالو اپنے سلف دیفنس کے آپ کا پتہ ہے آپ ان کے اوپر واپس اگر اگر وہ آپ کے اوپر کراس فائر کرتے ہیں آپ واپس ان کے اوپر کراس فائر کرو یہ جب تک آپ ایسا نہیں کرو گے تو ان یودیو کے ایجنڈو سے ان ملک اور کون کے خطاروں سے آپ کو کبھی چھوٹا راست نہیں ہوگا خان آپ کے برعانے والی نسلوں کے لیے وہ جدوجہد کر رہا تھا لیکن ان کماشتوں نے ان یودیو کے ایجنڈو کو وہ بات خاصم نیوی راج خان کو افتار کرتے دیا تھا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جس کیس کے اوپر ان کو خریفتار کیا گیا وہ ایپل انہیں نائی یونیویسٹی بنائی جہاں غریب کا بیٹا علاق تعلیم حصل کر سکے لیکن اس جرم کی پاداش میں اس کو خریفتار کیا گیا اور وہ جو پڑے پوٹوں والے وہ کہتے ہیں کہ یہ زبین ہماری تھی تم نے ہمارے پوچھے بغیر کسی لیے یہاں یونیویسٹی بنائی تو پاکستانی کون کو بتا ہونا چاہیے کہ سچ کیا ہے پاکستانی کون کو یہ پیغام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پیچھے نہیں اٹھنا آپ آگے پڑھتے جاؤ ہم بھی شہدہ کے وارث ہیں ہم بھی شہدہ کے وارث ہیں ہم بھی یہاں سے گھرت مند لوگوں کو لے کر آپ کے شانب جھانا لیں گے اگر ہماری گھترے بھی کٹ گئیں ہم گھترے کٹوانے کے لیے تیار ہیں یاد رکھو کہ جو ہماری گھترے گھتنے کے لیے تیار ہیں وہ یہ سمجھیں ان کی کٹرے ہیں محفوظ رہے ہیں ہم ان کی بھی کٹرے ہیں پارٹنس سے پیر اس نہیں کریں گے بس سلام بس سلام بس سلام انصاف یوٹ سنگ ازاد کشمیر کے صدر اور صاحب اکوارڈینیٹر تو پرائی منصر جناب آسیم اختر صاحب موجند یہ کیا کہنا چاہیں گے آسیم صاحب اس گرفتاری کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ پوچھ ٹی وی جس طرح سے پورے پاکستان کے اندر کل آپ نے دیکھا کہ پروٹسٹن میں قائد تحریک تحریک انصاف قائد اعوام قائد امت مسلمہ عمران خان صاحب کو ایک غیر پارلیمانی طریقے سے ایک عجیب گونڈے انداز کے اندر محافظ سے ان کی گرفتار کیا گیا جس کے تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ابھی عدالتی فیصلہ نہیں آیا تھا رات کے کسی وقت جا کے کسی آخری حصے میں جاب کے فیصلہ آتا ہے اور شام کے وقتی عمران خان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے قائد پاکستان کے ساتھ پوری تعداد کی اندر بڑی تعداد کی اندر پوری پاکستان سے لوگ وہاں پر آئے اور ایک مقدس قائل میں سمجھتا ہوں جس اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا نام لینے سے لوگ درتے تھے اس کے اندر دیکھا کہ ہم نے عوام جو ہم ایک اصر سے یہ کہتے تھے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے لیکن طاقت کا اصل سرچشمہ جی ایسٹیو کے بیریرز تھے جن کو عوام نے کل توڑا ہم نے یہ دیکھا کہ عوام ان بیریرز کو توڑ کر اندر داخل ہوگی اور اپنے قائد کے ساتھ ازارہ یک جدی گھردی گھراد کی روڑوں کے اندر موجود ہیں آج یہ راولہ بوڑ کے اندر آپ دیکھ رہے گئے یہاں پر پروٹسٹ ہو رہے ہیں اور یہ درشت گھردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے کنارے پورے پاکستان کے اندر پورے دنیا کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ عوام سیز کشمیریوں نے عوام سیز پاکستانیوں نے جس طرح سے اپنے حق و حقوق کے لیے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے مظاہرے کیے تو وہ ایک دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ جب حقیقی انقلاب اس ملک کے اندر آئے گا اور انقلاب ہم نوجوانی لے کر آئیں گے باعثیت ہے یوٹ ونگ کا صدر ہونے کے انشاءاللہ ہم شہر اقتدار اسلامباد کے طرف ماج کریں گے نوجوانوں کے ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے اسلامباد کے طرف جانے کے لیے تیار ہے اور ہم وہاں پہ جائیں گے اور وہاں تب تک ہم وہاں پہ رہیں گے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کرتی جاتا اور اس ملک کے اندر آئے کیونکہ انقلاب نہیں آگا دیکھنے والوں سب کو میری طرف سے جس طرح آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان تحریکی انصاف اور امت مسلمہ کے عظیم لیڈر جناب عمران صاحب کو کل جس طرح آپ بے رحمی سے اور غیر قانونی اور غیر پارلیمانی عرکت کی گئیں اور ان کو ادالت کے ہاتھے سے اٹھایا گیا ہم اس کی بیرپور مضمت کرتے ہیں اور باقی مطالبہ کرتے ہیں فاج پاکستان سے اور تمام جو ادارے ہیں کہ ہوش کے ناہن لیں اور ملک کو تبای سے بچائیں یہ عوام یہ عوام اب جا چکی ہے یہ اب باغیرت ہو چکی ہے تو یہی مطالبہ ہے کہ عمران حان کو فلفور رہا کیا جائے اور تمام لوگوں کی جو آس ہے وہ عمران حان ہے اور عمران حان کے لیے تمام لوگ آج سراپہ احتجاج ہیں اور باقی جہاں پہ بھی میری آواز پوچھتی ہے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ آئیں احتجاج کریں اور پی ٹی آئی کو اور عمران حان کو ہائی کے لیے اقتام آگ کیا لے بہت شکریہ دیتا اسلام علیکم سوشل میڈیا کے توسط سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریکی امساف علکہ چار ستی راولہ کورٹ سردار نگر یوپھان کی قیادت میں پہلے بھی متقد اور منظم تھی اور آگے بھی ہمیشہ رائے گی جب بھی ہمارے لیڈر کے اوپر برا وقت آیا تو سب سے پہلے راولہ کورٹ سے سردار نگر یوپھان کی قیادت میں کارکران نے بڑی تعداد میں نکل کے لیے ثابت کیا کہ راولہ کورٹ ہمیشہ سے تحریکی امساف کا گھر رہا ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ مفرق قائد کے ساتھ متخید اور منظم ہیں اور اس طرح راولہ کورٹ میں تحریکی امساف متخید اور منظم ہیں اسی طرح سردار عبدالقیوحان نیازی اس کی قیادت میں تحریکی امساف انشاءاللہ آزاد کشمی میں بردور پروٹس کرے گی اور ہم یہ قوضوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے قائد چیئرمن تحریکی امساف عمران حان کو رہا کیا جائے ورنہ عوام بڑی تعداد میں باہر نکل کر ملک میں پورا حل کرے گی اسلام علیکم میرا پیغام قوم کے لیے ہے کہ یہ وقت ہے باہر نکل لیں عمران خان کے لیے عمران خان کے لیے نکلیں اپنی آنے والی نسل کے لیے کیونکہ آج اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو آج اپنے اپنے لیڈر کو اسی طرح بے یارو مددکار چھوڑیں گے جس طرح سے پاکستان آرمی اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ عدلیہ عمران خان کے افراف پر سر پیکار جذر آتے ہیں ہم عوام مل کر اگر ان کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کریں گے ان کو ان کا آئینہ نہیں دکھائیں گے تو وہ ہماری نسلوں کو بھی برباد کرنے میں تلے رہیں گے اسی طرح ہماری نسلیں برباد ہوتی رہیں گے اپنے ملک کو بچائیں اپنی نسلوں کو بچائیں اسلام علیکم میرا پیغام فون کے لیے ہے کہ یہ وقت ہے باہر نکل لیں عمران خان کے لیے عمران خان کے لیے نکلیں اپنی آنے والی نسل کے لیے کیونکہ آج اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو آج اپنے اپنے لیڈر کو اسی طرح بے یارو مددکار چھوڑیں گے جس طرح سے پاکستان آرمی اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ عدلیہ عمران خان کے افراف پر سر پیکار نظر آتے ہیں ہم عوام مل کر اگر ان کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کریں گے ان کو ان کا آئینہ نہیں دکھائیں گے تو وہ ہماری نسلوں کو بھی برباد کرنے میں تلے رہیں گے اسی طرح ہماری نسلیں برباد ہوتی رہیں گے اپنے ملک کو بچائیں اپنی نسلوں کو بچائیں